اسلام علیکم میں ہوں فرس ویل پاکستان پروپرٹی لیڈرز کے پریٹ فرم سے آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکرس کریں گے ہمیں ساتھ موجود ہیں محمد اکبر ہماری ڈسکرسن آج کی یہ ہے کہ ہم بیریہ ٹاؤن میں کمرشل پروڈیکٹس کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتے ہیں مہم سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج سے کچھ ماہ پہلے ہم جب بھی ہمارے کلائنٹ کی کیوری ہوتی تھی کہ ہم پیسہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم انہیں رہائشی پلوٹس کے بارے میں بتاتے تھے کہ آپ یہاں پہ اپنا پیسہ انویسٹ کریں اور آفٹر فیو منت اس میں اچھا خاصا انہیں ریٹرن حاصل ہوتا تھا لیکن ابھی جو مارکٹ کا کرنٹ ویلی چل رہی ہے تو ابھی جو مطلب کمرشل کے اوپر زیادہ کام ہو رہا ہے اور اچھا خاصا ریٹرن ہوتا ہے دیکھیں آج سے پہلے جو پلوٹ ہمیں پچاس لاکھ روپے میں ملتا تھا اس میں آفٹر فیو منت اس میں اضافہ ہوتا تھا پانچ لاکھ دس لاکھ جو ہمیں بگ پروفٹ لگتا تھا لیکن ابھی اگر ہم پچاس لاکھ کی شاپ لیتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آفٹر فیو منت وہ پچپن کی ہو جائے گی ساٹھ کی ہو جائے گی نہیں وہ کروڑ سے اوپر چلی جائے گی کیونکہ دیکھیں اب کچھ ایسے پروجیکٹ بہریٹ اون کراچی کے اندر لاؤنچ ہوئے ہیں اور اس سے پہلے بھی لاؤنچ ہوتے رہے ہیں ہوئے ہیں اور ہوں گے کیونکہ ہم بات کریں گے صرف انہی پروجیکٹ کے بارے میں جو بلڈر اتھینٹک ہے اور آن ٹائم ڈلیور کرتے ہیں سب سے پہلے جو بھی پیسہ اپنا کسی بھی کمرشل میں انویسٹ کرتا ہے سب سے پہلے وہ یہ پوچھتا ہے کہ ان کا پہلا کام کونسا ہے آپ کے پہلے کام کو دیکھنے کے بعد وہ اس پروجیکٹ میں انویسٹ کریں گے اور آپ کی بات پر اعتماد کریں گے ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ دیکھیں کہ میں کہہ دوں کہ میں پروجیکٹ شروع کرنے جا رہا ہوں آئیں اور پیسہ انویسٹ کریں لیکن دیکھیں آپ نے اپنی اپنی اتھانٹیک بیلڈرز ہوں گے تو ظاہری باتیں ہمارا فیچر جو ہے وہ صحیح ہے تو اب بیلڈرز جو ہمیں مطلب ہمارے لیے فائدہ ہے یا ہم یہ کہیں گے کہ گول گولن چاہتا ہے جیسے مثال لے لیتے ہیں جیس میں مال کی اور اس کے بعد ڈی ایکس ٹیٹ ٹاور کے نام سے جو بہری اٹھون کراچی میں بہت اچھے اچھے پروجیکٹس ہیں جنہوں نے بہت اچھے اچھے پروجیکٹس ہیں اور اچھا خاصہ لوگوں نے اس میں پروفٹ کمایا ہے اور ڈی ایکس والوں نے جو یو بین ٹریٹ ٹاور جو بنایا ہے تو وہ بھی آپ آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے بیلڈ کیا ہے کہ جلدی ان کی پوزشن انشاءاللہ ملنے والی ہے یہ ڈی ایکس یو بین جو آپ بتا رہی ہیں یو بین کی بات کریں انشاءاللہ آٹھ یا چھ ماہ منت پہلے ہی وہ اس کو ڈلیور کر دیں گے انشاءاللہ اور ہم بات کریں گے آج ڈسکس کریں گے ڈی ایکس ٹیٹ ٹاور کو جو بہری اٹون کراچی کے اندر مین گیٹ سے دو منٹ کی ڈرائی پر بنے جا رہا ہے ہر فلور کے اوپر پانچ آفیسی ہیں ڈو ویسٹ اوپن ہیں جو بیک سائٹ پر آتے ہیں اور باقی جو ہیں وہ فرنٹ پر آئیں گے اور سب سے پہلے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ دیکھیں جو بھی مطلب بیلڈنگ بنتی ہے یا کوئی بھی پروجیکٹ بہری اٹون کراچی کے اندر بنتا ہے تو سب سے پہلے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم ڈاؤن پیمنٹ دیتے ہیں اگر کوئی بندہ ون شورٹ پر بھی لے تو اسے تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ دے دیا جاتا ہے لیکن یہ بیلڈر انہوں نے ایسا مطلب ایک فیزبیلٹی بنائی ہے ہماری آسانی کے لیے کہ انہوں نے جو بھی بندہ ون شورٹ پیمنٹ پر فل پیمنٹ اس کی کرتا ہے تو اسے منتھلی رینٹل انکم دیا جاتا ہے سکس پرسنٹ کے حساب سے یہ ایک اچھا اپشرت ہے ہمارے آشکل کے حالات کے حساب سے دیکھیں ابھی میں جس آفیس میں بیٹھا ہوں یہ سکس فلور کے اوپر آتا ہے جس کا ابھی ہم رینٹ دے رہے ہیں سیونٹی سیونٹی تھاؤزنٹ تو ہم سب سے زیادہ کیوریز یہ ہوتی کہ ہم اوپر جتنا اوپر جائیں گے تو ہماری ویلیو کم ہوتی جائے گی تو ان فیوچر آنے والے کچھ سالوں میں یا کچھ ماہ کے بعد ہم دیکھیں کہ مین جینا ایوینیو کے اوپر ہمیں ایٹین فلور کے اوپر بھی کوئی آفیس نہیں ملے گا کیونکہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں پہ یہ اسٹیٹ والے ہی آئیں گے کیونکہ آج سے کچھ ماہ بعد کچھ سالوں بعد یا ہم دو سال کہہ سکتے ہیں یا پانچ سال بعد کہہ سکتے ہیں تو یہ ریال سٹیٹ والے گراؤن فلور پر کچھ رہ جائیں گے لیکن یہ چلے جائیں گے اگلی سائٹ یہاں پہ بحریہ گرین بن رہا ہے اور دوسری طرف سپورٹ سیٹی یہاں پہ جو زیادہ تر ہیں برینڈ سیمپیسیڈی ہم اپنا سالون بنا سکتے ہیں جیم بنا سکتے ہیں کوئی بھی ایسی بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہمارے پاس موقع ہیں بہت سارے مطلب میں یہ کہوں گا کہ مین جینا ایوینیو کے اوپر بہت ہی گول گولڈن چانس ہے یہ ہمارے لئے کیونکہ پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ساتھ اس کے پریسنٹ نائنٹین کے اپارٹمنٹ ہیں اور جہاں پہ مطلب امتیاز میگا مال اور ایکیو بزار اور سب سے بڑا ایک پروجیکٹ بننے جا رہا ہے ڈالچی مال کے نام سے یوں کہ دبائی کا ایک بلڈر ہے جو اس سے بنا رہے ہیں بہت ہی ایتھینٹک اور بہت ہی نایاب قسم کا وہ پروجیکٹ ہے یعنی ہمارا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے کمرشلز ہیں کمرشلز کے اوپر جو ایک بہترین انویسمنٹ ٹائم ہے وہ سمجھیں کہ شروع ہو چکا ہے جی میں بلکل اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ان کے ریٹس کے بارے میں تو میں ابھی ہمیں فورت فلور سے لے کے ایٹین تک جو ریٹ چل رہا ہے چودہ ہزار سوری بارہ ہزار پانسو رپے پر سکیر فٹ ریٹ ہے پھر ایسے ہی نیچے آ جاتے ہیں تھرڈ فلور کے اوپر تیرہ ہزار پانسو پھر چودہ ہزار پھر سولہ ہزار سمسنگ اور اسی طرح مطلب گرانڈ فلور کا جو انہوں نے ریٹ دیا ہے وہ ہے ایک لاکھ رپے تو ان فیوچر یہ ہمیں ریٹ انکریز ہوں گے ہم یہ نہیں کہیں گے جیسے اس کی ڈگنگ سارٹ ہوگی اس کی ریوائیس ہو جائیں گے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ ڈی ایکس کی جو ہے نا تھرٹی طریق مطلب تیس طریق کو اس کے ریٹ انکریز ہو رہے ہیں یعنی لوگ انتظار کرتے ہیں کہ اس کی ڈگنگ ہو تو پھر انکریز ہوتے ہیں اس سے پہلے ہمارے ہوجاتے ہیں ہمیں پتہ چلے کہ یہ بنے گا یا نہیں بنے گا لیکن پی پیل الحمدللہ اسی پروجیکٹ کی اوپر کام کرتی ہے جو بلڈر اٹھینٹک ہوتے ہیں اور آن ٹائم ڈلیور کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ماہدہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے ان کے ساتھ کہ بھئی آپ نے سب سے پہلے کون سا پروجیکٹ لاؤنچ کیا ہے اور ہم اس کی تیہ تک جاتے ہیں دیکھنے کے بعد ہم کیونکہ لوگ ہمارے ساتھ چلتے ہیں ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں تو ہم انہیں ساتھ لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے چلی آج تک کے لیے کافی ہے اتنا اور مزید ہم اپنی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے دیئے گئے نمبر کے اوپر ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں تھانکیو سو مچ اللہ حافظ